35 کروڑ کی کسٹرم میٹ فیراری 12 کروڑ کے جوتوں کی کولیکشن اور ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی تمام مشہور سیلیبرٹی سے دوستیاں یہ ہے دوبائی کا خرب پتی 15 سالہ راشد بلہاسا اسلام علیکم فرنڈز آپ اس وقت موجود ہیں کہانی ٹی وی بر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوبائی کے امیر ترین کیڈز کے شہانہ لائف سٹائل اور سمجھ سے باہر ان کی شاہ خرچیوں کی ویورز دوبائی سے کون واقف نہیں دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہو یا دنیا کا سب سے مہنگا سیون سٹار ہوتیل پرجل دوبائی سونے سے بنائی گئی قیمتی گاڑیاں ہو یا سڑکوں پر امیر لوگوں کے ساتھ چلتے پھرتے مہنگے جانور آپ کو سب کچھ یہی ملے گا لیکن اگر کوئی دوبائی میں دولت کی انوکھی نمائش کرتا ہے تو وہ دوبائی کے ٹاپ بلینئرز اور شیخوں کی اولادیں ہیں موہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والا یہ لڑکا دوبائی میں موجود جس مہل نمہ فارم ہاؤز میں رہتا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ راشد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سپیشلی بنائی گئی موٹر وہیکلز پر سفر کرنا پڑتا ہے مگر اس فارم ہاؤز کی سب سے خاص بات اس میں موجود ایک ورلڈ کلاس چڑیا گھر ہے جس میں پانچ سو سے زائد جانور رکھے گئے ہیں ان میں شیر، چیتے، جراف اور حتہ کے ریچ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ اس فارم ہاؤز میں انتہائی لیوش سویمی پولز بھی موجود ہیں فارم ہاؤز کے تمام رومز میں چاروں طرف شیشے لگائے گئے ہیں تاکہ مہمانوں کو باہر موجود خوبصورت چڑیا گھر کا نظارہ ملتا رہے راشد کو مہنگے جوتے جمع کرنے کا اتنا شوق ہے کہ اس نے اس فارم ہاؤز میں اپنے جوتوں کا ایک پورا شو روم ہی بنا رکھا ہے اس کی کولیکشن میں موجود جوتوں کی کل مالیت لگ بھگ بارہ کروڑ ہے اپنی انہی شاہ خرچیوں کی بنا پر راشد کو انسٹراغرام اور سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں ویورز پندرہ سالہ راشد کے پاس جو گاڑیاں موجود ہیں ان کی ٹوٹل مالیت ایک ارب سے بھی زیادہ ہے اس کی کارز کولیکشن میں موجود سب سے مہنگی گاڑی بوگاٹی ویرون ہے اس اکیلی کار کی قیمت ہی چالیس کروڑ ہے ساتھ ہی اس کے پاس لیمبرگینی، رولز روائس اور بینٹلے وغیرہ بھی موجود ہیں اس کا فارم ہاؤس دنیا بھر میں اتنا فیمس ہے کہ ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی موسلی سیلیبرٹیز دوبائی محض اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ راشد کا فارم ہاؤس، زو اور اس کی مہنگے جوتوں کی کولیکشن کو دیکھ سکیں اور یہ سبھی لوگ راشد کے اچھے دوست بھی بن چکے ہیں دولت کی انوکھی نمائش کی وجہ سے راشد خود بھی ایک مشہور سیلیبرٹی بن چکا ہے یہی نہیں بلکہ صرف پندرہ برز کی عمر میں وہ بہت سے کامیاب کاروبار بھی چلا رہا ہے ریسنٹلی ہی راشد نے اپنی سالگیرہ پر خود کو ہی ایک مہنگی گاڑی کا توفہ دیا یہ ایک کسٹرم میٹ فیراری کار تھی جسے راشد نے ساڑھے اکیس لاکھ ڈالرز یا پینتیس کروڑ روپوں میں فراری کمپنی سے خود بنوایا فرنڈز اگر آپ ابھی بھی شوق نہیں ہوئے تو اب بات کر لیتے ہیں دبائی کے آنر شیخ محمد بن راشد المختوم کے بیٹے شیخ حمدان کی سمجھ سے باہر شاہ خرچیوں کی شیخ حمدان اپنے شائرانہ مزاج کی وجہ سے فازہ کے نام سے مشہور ہے ریسنٹلی ہی انہوں نے ایک پینتیس کروڑ کا اونٹ محض اس لیے خرید لیا کیونکہ وہ انہیں دیکھنے میں خوبصورت لگا شیخ حمدان کے پاس آٹھ ہیسی انوکی گاڑیاں بھی موجود ہیں جو زمین کے ساتھ سمندر پر بھی چلتی ہیں یہ گاڑیاں انہوں نے ایک ملین ڈالرز یا پندرہ کروڑ روپوں میں سپیشلی تیار کروائی تھی اور یہ دبائی میں کسی کے پاس موجود بھی نہیں ہے شیخ حمدان کے پاس چالیس بوائنگ سیون ایٹھ سیون تیاروں کا ایک پورا کافلہ بھی موجود ہے اس میں سے ہر جہاز تیس کروڑ ڈالرز یا تقریباً پنتالیس عرب کا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس مہنگے ترین گھوڑے شیر اور باز وغیرہ بھی موجود ہیں دوستو دبائی کے عرب پتی لوگوں کے یہ انوکھے بچے عام لوگوں سے بلکل مختلف زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے ان کا یہ شہانہ انداز اور اٹنا بیٹنا ہی سب کچھ ہوتا ہے مگر ان بلینرز بچوں میں ایک عادت کومن ہوتی ہے کہ یہ بے انتہا شاپنگ کرتے ہیں اتنی شاپنگ کہ ان کو اپنے ساتھ شاپنگ بیگز اٹھانے کے لیے سرونٹس کو ہر وقت ساتھ رکھنا ہوتا ہے یہ مہنگے اور خونخوار جانروں کو ساتھ لے کر محض اس لیے گھومتے ہیں تاکہ دبائی کی ایلیڈ کلاس میں سب سے انوکھے نظر آسکیں یہاں کی عرب پتی لڑکیاں جو ڈریسز پہنتی ہیں وہ کروڑوں کے ہوتے ہیں فرنڈز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کہیں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اپنا اور سب کا خیال رکھیں اللہ حافظ